جی بسم اللہ الرحمن الرحیم السلام علیکم یا رسول اللہ السلام علیکم میرے پیار دوستو میرے پیار دوستو آج آپ دوستو کی پیش خدمت مخاطب بندہ ہے ناچیز نادر سے نادر بلوچ گوٹ فارم ڈیرہ غادی خان سے آج میرے پیار دوستو میں آپ دوستو کو خوبصورت بیلوں کا لار دکھانے جا رہا ہوں یہ بیل ہے بیل ماشاء اللہ بہت ہیوی قسم کے وزن کتنے ہیں یہ ٹوٹال لارٹ جو ریوڑ دیکھ رہے ہیں یہ کتنا جانوب ہے موشتیں ملے اور یہ بریڈ کونسی ہے یہ پوری معلومات انشاءاللہ آپ تک شیئر کریں گے پرائس تو آپ کو پتہ ہے باروشوں کی وجہ سے ہم آپ کو زبردہ سافر دیں گے بس آپ نے ویڈیو کو مکمل دیکھ رہا ہے اور لائک نہیں کیا تو چینل کو ضرور سسکرائب اور پیچ کو فالو کریں اور دیکھتے رہے ہیں انشاءاللہ مزا آئے گا نہ میں نے آپ کو پہلے میوس کا ناب کروں گا میرے دوستو اگر پاکستان میں رہ کر پیسہ کمانا جاتی ہیں تو آپ پیس لے وال پہ ہیں دیکھیں ہم نے سارے کھول دیے کوئی بھی باندھا ہوا نہیں ہے میرے دوستو سب سے پہلے جو ان کا ویٹ وزن ہے وزن کے حوالے سے میں آپ کو گائٹ کر دوں میں آپ کو چلا پھر آگے ایک ایک پیچ دکھاؤں گا اور جو ایک ایک بیل میں آپ کو دکھاؤں گا اس کی نسل اور انشاءاللہ اس کی ہائٹ اور اس کی ایچ عمر پوری معلومات انشاءاللہ میں آپ تک شیعر کروں گا میرے پیار دوستو پاکستان میں رہیں پاکستان کی محشت کو بہتر بنائیں بچوں میں رہیں گھار میں رہیں اور یہ بیجنس اپنا اسٹارٹ کریں جو بندہ اپنا کربار کرتا ہے وہ خوددار انسان ہوتا ہے کسی کی نوکری کسی کی ملازمت کسی کی جوپ نہ کریں اگر آپ دوست اچھی نسل کی گوڑس یا شیپس یا بیل وچھے یا وچھیاں وغیرہ لینا چاہتے ہیں مناسے پرائز میں سستے دامے تو آپ دیا گئے انہیں نمبروں پر رابطہ کریں یہ میرے پاسران نمبر ہیں اور یہ میرے وارڈ ساب نمبر ہیں تو ڈیل کرنے سے پہلے ضرور ایک بار آپ دوبارہ بھی جو ہے ویڈیو کال بھی بھی دیکھ ستے ہیں انشاءاللہ دنیں رابطہ کریں کال کو رابطہ کریں انشاءاللہ میں آپ دوستوں کے لئے چوبیس گھنٹے حاضر ہوں میں آپ کو فرانڈ کامیرے سے دکھا رہا ہوں میں آپ کو بی کامیرے سے انشاءاللہ ایک ایک بیل دکھاؤں گا اور ایک ایک یعنی کہ سٹیپ با سٹیپ دکھائیں گے کالر وائز ہے ماشاءاللہ خوبصورت جان رہے ہیں اور انشاءاللہ مزا آئے گا جو ان کی پرائز ہم آپ تک شیئر کریں گے باقی توصیلا میں آپ کو آگاہ کرتا ہوں بی کامیرے کے مناظر بھی دیکھیں میرے پیارے دوستو یہ ذمہ دارہ گوڈ فرم ہے یہاں پہ آپ کو عزت ملے گی آپ کو رینسپونس ملے گا آپ کو ہر طرح کی سہولت میں اثر ہوگی خوراق میں ہم کیا چیز دے رہے ہیں اور حالت اس وقت یہ ہے کہ آپ کے سامنے اور اسی بارش کے وجہ سے ہم آپ کو جو پرائز دینے جا رہے ہیں تو اپنے پرائز ہونے ایک دانگ آفار ہے میرے دوستو یہ جو ریوڑ یہ لاٹ آپ دیکھ رہے ہیں اس میں چولستانی سائیوال خوبصورت کلر ویز ابلک میں وی ایب بھی ماشاءاللہ سائیوال ایک سے بڑھ کر ایک جانور انشاءاللہ ساس اتھ رہے ہیں اور ہر ایب سے پاک بے ایب بے داگ جانور ہیں میرے پیار دوستو جس بھائی کو یہ پورا سیٹ چاہ یہ پورا سیٹ کی بھی پرائز شیئر کریں گے اگر مثلا آپ صرف چولستانی لینا چاہیں یا آپ سائیوال لینا چاہیں تو وہ آپ کو مل جائیں گے انشاءاللہ خوراق میں کیا چیز دے رہے ہیں میرے دوستو یہ دیکھئے گا بنولا والی کھال جسے وڑیوہ والی کھال کہتے ہیں وہ دے رہے ہیں اور انہیں توری دے رہے ہیں اور اس کے علاوہ مکی اور جوار وغیرہ جو ہرے پٹے ہیں وہ بھی دے رہے ہیں آپ تھوڑی سیکیئر کرو گے انشاءاللہ قربانی دو دار پچیس کا تریدہ لگانا چاہتے ہیں تو انشاءاللہ آج جی میرے دوستو ہزاروں میں لگائیں گے انشاءاللہ کروڑوں میں کماس ہوتے ہیں یہ ریور جو آپ دیکھ رہے ہیں یہ لارڈ جو آپ دیکھ رہے ہیں یہ چالیس میں موشت ہے میرے سارے ٹوٹلی ناک جو ہے وہ چالیس ہیں اور اس میں جو برامن ہیں وہ میں آپ کو چیک رہا دیتا ہوں انشاءاللہ ایک دو دانے برامن کے بھی ہیں وہ بھی ہم آپ کو چیک رہا دیتے ہیں میری پیار دوستو میرے دوستو یہ نہیں کہ یہ جو ان کی عمر ہے اس وقت اللہ حمد اللہ یہ نہیں کہ رمضان شریف کی اندر اور اس سے پہلے پہلے جو ہے وہ دو دانت ہو جائیں گے اور یہ دیکھیں پرنٹ چیک رہے ہیں کلر وائز ماشاءاللہ صاحب جانو ڈرابل ہڈی میں ماشاءاللہ میرے دوستو آج آپ یہاں سے پرجیزیں کریں میرے دوستو یہ ہمارے اپنے ذاتی جان رہا ہوتا ہے جس کی وجہ سے ہم آپ کو اتنے ڈسکونڈ دیتے ہیں یہ ہمارے اپنے گئے کے بچڑے ہیں تو میرے دوستو سب کی سب ماشاءاللہ میں نے بتایا ساڑھے تین سے لے کر چار سوہ چار مانتا اور سارے جانور الحمدلہ اللہ کے فضل و قرام سے سارے جانور ہیں اور اس میں جو گلابی ہیں وہ بھی میں آپ کو چیک رہا دیتا ہے انشاءاللہ برامن بھی چیک رہیں گے گلابی بھی چیک رہیں گے اور انشاءاللہ جو پرائس سیئر کریں گے انشاءاللہ آپ کو مزائے گا میرے پیار دوستو نہ ویکسینیشن کا دار نہ کوئی بیماری کا خدشہ بیل پالیں پیسہ کم ہے ہم آپ کو دینے جا رہے ہیں آپ ورہم نے سجائے وہاں میلا آپ نے کیا کرنا ہے میلا لوٹنا ہے پرائس اتنی معقول ہے ایک بار اندر کریں گے جو ہمارا سیٹا بھی الحمدلہ اس طرح بنا ہوا ہے دیکھیں میں نے آپ کو بتایا ہوئے یہ بارشوں کی وجہ سے پرائس اتنی معقول ہے کہ آج میں آپ کو پچاس ہزار فی بیل سستہ دینے جارہا ہوں پچاس ہزار ڈسکاؤنڈ ہے فی بیل کے پیچھے ماشاءاللہ چیک کیجئے آپ کے سامنے اور اتنی سمیت آج تک ہم نے باندھ آنی ہے جب سے یہ گہیں کہ دوچھ چھڑو آئے نا اسی ٹیم سے یہ ویلے ایسے ہی پھر رہے ہیں کبھی ہم نے باندھ آنی ہے نہ ان کے جو ہے وہ کبھی ہم نے رسی ڈالی ہے نہ کوئی الحمدللہ سارے جانور نیایت شریف جانور ہیں اور یہ نہیں کہ یہ چالیس پچاس جانوروں کی جو کیار کر رہے ہیں اور الحمدللہ قصن میرا راشد ایک بندہ کیار کر رہے ہیں راشد بھئی کیا خوراق میں ان کو کیا دے رہے ہیں اور کتنے بندے آپ کیار کرتے ہیں ان کی راشد بھئی سائلہ توڑی اگر آئی گندم شندم دنے دیکھنا ہے ان کی کیار کتنے بندے کر رہے ہو ایک دی نہیں نہیں چالیس جانور جو ہیں کتنے بندے انہیں دا کام کر رہے ہیں جی ماشاءاللہ پہلے تو زیادہ تے کچھ ہم نے سیل کی یعنی کہ چالیس جو لار دیکھ رہے ہیں ایک بندہ بھی کیار کرنے کے لئے کافی ہے تو وہ یعنی کہ خوراق ڈالنے میں تھوڑا سا ایک دو بندے اور بھی آ جاتے ہیں یعنی کہ ایک دام جو خوراق ڈالنی ہوتی ہے نا تو اب ان کی پرائز بھی سننے میرے دوستو پرائز بھی سننے کاز کو اویلے پال ہے اگر آپ دو سلام دلہ آنا چاہتے ہیں موشل علیکم غلابی پھول دیکھ ماشاءاللہ اوریجنل غلابی ماشاءاللہ نکرہ میں اور یہ دیکھیں آپ کے سامنے میرے پیارے دوستو جس بھائی کو یہ لارڈ چالیس بیلوں کا چاہیے ساڑھے تین سے چار من وزن والے ساڑھے تین سے چار من وزن والے میرے دوستو جانرل اس وقت میں آپ کو دینے جا رہا ہوں صرف ایک لاکھ دس ہدار کے حساب سے اگر وہ بھی پورا سیٹ لیں گے باقی آپ سائیوال میں علیہ دا لینا چاہے یا آپ چولستانی علیہ دا لینا چاہے پرینٹ والے ابلاک علیہ دا لینا چاہے تو وہ بھی آپ کو ملیں گے پھر ریٹ تھوڑا سا چینج ہوگا ظاہر ہے آپ کو پتا ہے کہ سائیوال اگر پورا لار لیں گے جتنی آپ زیادہ تعداد میں زیادہ جانرل پرجیزیں کریں گے خریدیں گے میرے فرام سے اتنی آپ کو ڈسکاؤنٹ ملے گا باقی میرے پیار دوستو یہ جانر جو اس وقت میں آپ کو دیکھا رہا ہوں یعنی کہ ایک دیسی بریڈ بھی کہا جاتا ہے اس بریڈ کو یہ جانر سردی گرمی کو برداشت کرتے ہیں یہ جو اس وقت میں آپ کو بریڈ دکھا رہا ہوں یہ سردی گرمی کو بھی برداشت کرتے ہیں اور اس میں اکثریت ایسے ہیں جو مونے ہیں الحمدللہ یعنی بغیر سنگوں والے ہیں جس طرح کی یہ آپ الحمدللہ بلیک میں دیکھ رہے ہیں اور سائیوال جو ہے ان کی آپ نے جھارنے چیک کرنی ہے جھالر دیکھئے گا اب بھی ہم نے اس وقت چار کا ہے کچھ دیر پہلے ہم نے ان کو خوراق ڈالی ہوئی ہے میرے دوستو جو خوراق ڈالی ہوئی ہے یہ پڑی ہوئی آپ کے سامنے بنولہ والی کھال اور آگے ہم پندرہ دس دن ہوئے ہیں یعنی کہ سیلج سے بھی ہم جو ہے وہ سٹارٹ کیا ہوا ہے سیلج بھی ہم ان کو ڈار رہے ہیں ورنہ گرمی میں سیلج جو ہے وہ ہم کام دیتے ہیں تو اس کے بعد چارہ جو ہرے پٹھے ہیں وہ بھی الحمدللہ دے رہے ہیں مکی ہوگی چوار باجرہ ہوگی یہ ہرے پٹھے بھی دے رہے ہیں اور اس کے بعد یعنی کہ کوئی ہم دوسری فیڈ وغیرہ ہوتی ہے تو وہ نہیں دے رہے ہیں الحمدللہ اور یہ دیسی الحمدللہ گھاس دیسی ہرے پٹھوں پر پھلے ہوئے جانور ہیں اور ساڑھ تین سے چار من میں آپ کو دوبارہ بھی گائٹ کر رہا ہوں ساڑھ تین سے چار من وزانے اور اس طرح کا سیٹ آپ یہ دیکھ سیتے ہیں آپ کے سامنے وہ ایک کھرلی جو ہے وہ ہماری سیمنٹ والی ہے اور باقی یہ لکڑ والی کھرلی ہیں اور یہ دیکھ سیتے ہیں چار کھرلی ہیں یہ پڑی ہوئی ہے جن کی یعنی کہ چڑھائی اور یعنی اٹھائی اور تین تین ہے لمبا ہی چڑھائی میں اٹھائی اور تین تین ہے اور یہ ایک کھرلی یہ والی ہے اور چار لکڑ والی ایک سیمنٹ والی ہے میرے پیار دوستو آپ بھی اس طرح کا سیڈا بانا ہے ایک بندہ سنبھالنے کے لیے چالیس جو بیل ہے انہوں کو سنبھالنے کے لیے کیار کرنے کے لیے کافی ہے اور ایسے آپ کھلا چھوڑ دیں اور انشاءاللہ صبح ایک گھنٹہ کیار کرنی ہوتی ہے ایک گھنٹہ شام کے ٹائم کیار کرنی ہوتی تو کوئی زیادہ میند نہیں ہوتی اور میرے پیار دوستو یہاں پہ بارشوں کیا جیسے ریٹ جو ہے وہ بلکل نارمال ہے اسی طرح کا نکرہ بیل کہیں بھی کھڑا ہوگا چار سے پانچ لاکھ ڈیمانڈ کریں گی اپلا جیسے خوبصورت کھڑے ہوئے ہیں اور اس میں برامن بھی ماشاءاللہ دو تین پیس ہیں اور ایک یہ برامن کا کھڑا ہوا ہے یہ جو آپ کو لال رانگ کا نظر آ رہا ہے اور ایک اور بھی برامن بھی ہے یعنی کہ اگر کہیں منڈی وغیرہ پر ملتان کا ویزت کر لیں سائیوال کا ویزت کریں یا آپ چلے جائیں رحم یار خان وہاں منڈی وغیرہ پر ویزت کریں اس طرح وزن والے جانور کم و پیش جو ہے وہ آپ کو یہ نہیں کہ اگر کاتو بھو بھی لینا چاہے نا تو وہ آپ کو کم و پیش ڈیر لاکھ سے اون پر اوپر ملے گا اور یہاں سے لے کے آپ کیا کریں یہاں سے لے کے آگے فوری طور پر جو وہ سیل کر رہے ہیں اگر سیل پر سیل اوٹ پر لگانا چاہیں تو انشاءاللہ ڈیر لاکھ ایک ان کو تیار کرنا چاہیں تو رکھیں گے آج ایک لگ دس دس دار پٹھے کے حساب سے پرائس ہم نے دی ہوئی ہے اگر آپ دوست بڑی عید پر رکھیں گے ان کی تھوڑی سی کیئر محنت کرو گے انشاءاللہ آپ کی محنت رہ گا نہیں جائے گی سیوہ کا میوہ ہے میرے دوستو تو اگر آپ بڑی عید پر سیل کرو گے جا گے تو اس ٹائم یہ بکیں گے انشاءاللہ تین تین چار چار البتہ اچھی کیئر کی یہ نہیں کہ جیسے ہم چارہ ڈار رہے ہیں جیسے ہم خوراک دے رہے ہیں نارمل سی خوراک دے رہے ہیں اگر آپ اس طرح نارمل سی خوراک دیں گے تو یہ نہیں کہ یہ ڈھائی تین ساڑھ تین تک بھی سکتے ہیں اگر آپ اچھی کیئر کی تھوڑا سا محنت کی تو وہ آپ یہ نہیں کہ ان کا ویٹ بہت بہت جائے گا تو یہ نہیں کہ بڑی عید تاک جو ہے ان کا وزن بنے گا کم ہو پیش دس مند سے اوپر اوپر تو اگر اچھی کیئر کی تو تیرہ تیرہ چودہ چودہ مند تک بھی آپ لے جا سکتے ہیں تو اس طرح بھی بکیں گے بھی سات سات لاکھ میں پانچ سات لاکھ میں اگر یہاں سے لے کے سیل کریں گے انشاءاللہ تیس تیس چالی چالی سزار پیہ فی بیل آپ کو منافع دے گا میرے دوسرے پاکستان میں رہے کر گھار میں رہے کر آپ دیکھیں چالی سبیل اگر مثلا آپ کو چالی سبیل ایک ایک بیل زیادہ بھی پرافر نہ دے بیس بیس ہزار پیہ بھی منافع دے تو آپ ایورے لگائیے کہ یہاں پہ رہے کر آپ دو تین دن کے اندر اندر یعنی کہ آپ سیدھا سیدھا جو ہے وہ سات آٹھ لاکھ رپیہ کما سکتے ہیں اور دس لاکھ رپیہ کما سکتے ہیں اور ایک تھوڑا سا خرچہ بھی آ جائے گا یعنی آپ پانچ لاکھ رپیہ بھی بات جائے اسی دو تین دن کے اندر اندر تو میرے دوسرے اسی اور کون سا اچھا بھی جنے سے اور یہ سیل کر کے آگے آپ دوسرے ہم سے منگوالے تیسرے منگوالے ہم آپ کو ڈسکونٹ دے رہے ہیں الحمدللہ آپ لے کے جائیں گے آپ کی رشتہ دار دوست آپ آپ دیکھیں گے یہاں سے لیے ہم بلوچ کے فارم سے لے ہمارا نام بنے گا اور اسی وجہ سے ہم آپ کے ساتھ جو ہے وہ تعلق جوڑنا چاہتے ہیں باقی کمیشن خور سے گریج کیجئے گا آپ خاندانی بندے سے رجوع کرو گے وہ انشاءاللہ آپ کو میوس نہیں کرے گا وہ آپ کو اچھا گائٹ کرے گا تو اس وجہ سے میں آپ کو کہتا ہوں کہ آپ میرے ساتھ تعلق جوڑیں تعلق ایسا بنے جو قیم دیم رہے میرے دوستو اور فارم کی لوکیشن ڈیرہ غادی خان دیفین سوسائیٹی کے گریجے نہیں ہے جو میرا فارم ہوس ہے نا وہ ڈیرہ غادی خان سٹی میں آتا ہے گلائی کمیٹی میں میرا فارم ہے جو میرا ایریہ ہے اور یہ ڈیرہ غادی خان سٹی میں ہے ڈیرہ غادی خان جو میرے لاری اڈے لاری اڈے سے پانچ سات منٹ کے فاصلے پہ میرا فارم ہوس میرا ڈیرہ واقع ہے اور میرے پیار دوستو آنے سے پہلے ضرور رجوع کریں رابطہ کریں انشاءاللہ اور میں نے آپ کو ہر طرح سے گیٹ کیا ہوا ہے کہ اگر آپ الہیدہ میں لینا چاہیں بھی آپ کو مل جائیں گے اگر آپ ایک ساتھ ریورڈ لینا چاہیں بھی مل جائیں گے اگر آپ کو ہوگی یار ہمیں بلیک والے چاہیے پرینٹ والے وہ ملیں گے اگر آپ کو ہوگی یار ہمیں براؤن والے چاہیے وہ ملیں گے انشاءاللہ اگر آپ ایک دو بھی لینا چاہیں انشاءاللہ آپ کو مل جائیں گے تو اگر پورا سیٹ جتنے زیادہ تعداد ملیں گے اتنی آپ کو ڈسکاؤنڈ حساب سے ملیں گے میرے دوستو ہم آپ کو اسی بارش اور ایسے موسم کی وجہ سے ہم نے آپ کو اتنے ڈسکاؤنڈ دیا ہوا ہے کہ مجھے میرے اوپر فخر ہے کہ میرا ریڈ پورا پاکستان سے کم ہے جب بھی ہم میرے فارم پہ ہیں آپ اپنے علاقے کی منڈیاں اور دوسرے فارم بغیرہ چیک کر کے بعد میں آپ میرے فارم پہ وزٹ کریں اور انشاءاللہ آپ کو پتہ چلے گا کہ انشاءاللہ آپ کہیں گے ہم کسی خاندانی بندے کے ساتھ وہ ڈیل کی ہوئی ہے اور یہ دیکھے گا نکرہ میں ماشاءاللہ ایک لاہ دس ہزار میں ساتھ نکرہ الحمدلہ خوبصورت ابلاغ پانڑے ماشاءاللہ وی اے پی پرینٹو میں آ رہے ہیں میرے دوستو یہ دیکھیں آپ کے سامنے اور جو ہم نے سیٹا بنائے ہوئے یہ آپ کے سامنے میرے دوستو نیت شریف آئی تک ہم نے رسی ان کے گلے میں نہیں ڈالی میرے دوستو اور یہ دیکھ ستے ہیں ناک ہوئی ہم نے ناک میں رسی ڈالی ہوئی ہے اور ہمارا جو یہ سنسلہ اس وقت یہ آپ کے سامنے اتنی چکیڑ اتنی بارش کے وجہ سے جو ہے ہم نے لائلامی کر دی الحمدلہ لائلامی کی جو ہے وہ آفر دے دی آپ دوستو کو آج سنوار کا دین نے فریش لاٹ فریش ویڈیو ہے ساڑھے تین چار من وزن والے بیل ماشاءاللہ وی اے پی ساتھ سترے جس بھائی کو چاہئے فوری رابطہ کریں کارگو بھی آویلیبل ہے پورے پاکستان میں اگر اس چالیس بیلوں کا آپ مالے بننا چاہتے ہیں تو ضرور ایک بار کونڈیکٹ کریں رابطہ کریں انشاءاللہ جو بھائی کرداری کرنا چاہتا ہے تو موقع پہیں یہ آفر جو ہے صرف چوبیس گھنڈے کے لئے تو میں امید رکھتا ہوں جو کچھ میں نے بیان کیا ہوا جو میں نے جانور دکھا ہے وہ ہیں جو میں نے پرائیس شیئر کی ہوئی ہے آپ دوسرے کو ہماری ویڈیو پسند ہے یوگی ویڈیو پسند ہے تو لائک کریں چینل کو سبسکرائب اور پیچ کو فالو کریں تو دیکھتے رہیں لائک شیئر میں گنجائش نہیں کرنی چینل کو ابھی تک بھی سبسکرائب نہیں کیا تو ایک بار چینل کو سبسکرائب کریں پیچ کو فالو کریں تو اس وقت میں آپ دوسرے چاہتے ہیں تو ملتا ہوں جال داگری ویڈیو میں اس وقت دیجئے جزا بنے خیار رکھے گا دو ہم یاد رکھے ہو اللہ حافظ نادر بروچ کوٹ فارم